مفتی صاحب جھگئے ہے مفتی محمد محسن مفتی صاحب سواگت ہے آپ کا جی بھائی مفتی صاحب کہاں سے فارغ ہے آپ میں دارالوم دیون دارالویوم دیون ماشاءاللہ ماشاءاللہ بازار آپ اپنے فرائز کہاں پر سارے انجام دے رہے ہیں میں اگر دارالوم دیون میں ہی ہوں دارالیوم دیون میں ہی دے رہے ہیں سبحان اللہ جی مفتی صاحب فرمانا چاہیے آپ ایک نید میں آپ کے بات سننا تھا آپ نے الگ کی تفسیر کر رہے تھے میں الگ تفسیر کر رہا تھا ہاں الگ کی تفسیر کر رہا تھا نہیں سر وہ ایک خاص ٹرانسلیشن تھے جس پہ وہ جا رہے تھے اس لیے میں وہ آیت لے کے آیا تو اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے آپ اپنا اپنی بات کریں چھوڑ دیں اس چیز کو آپ کے لئے اوپن سب جائے آپ مفتی بھائی ہیں ہمارے سر بیسے اگر آپ مفتی ہیں تو آپ کیمرہ آن کر سکتے ہیں مفتیحان تو اپنا کیمرہ شمرا دکھا کے بات کرتے ہیں کیونکہ جو میں نے ان کو بات کی تھی وہ ان کی خاص ٹرانسلیشن کے اوپر بات کی تھی مجھے آپ کے ساتھ ایک ایک سپسٹ ٹرانسلیشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ تو مفتی ہیں اور بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے ٹرانسلیشن کے اوپر کھیلا تھا اس لیے میں نے ان کے ساتھ اسی ٹرانسلیشن پہ بات کی تھی مگر آپ مفتی ہیں ہم آپ کے ساتھ دیفرن طریقے سے بات کریں گے ہر بندے کا لیول ہوتا ہے نا ہر بندے کو اس کے لیول کے اوپر ڈیل کرنا ہی اچھا ہوتا ہے ورنہ پھر اچھا نہیں لگتا کیا خیال ہے ہاں بٹ میں ابھی جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم میں ہوں ٹھیک ہے تو ابھی تو میں کیمرہ آن نہیں کر سکتا لیکن میں انشاءاللہ جمعیرات کے دن میں اگر آپ کا کوئی live stream ہوتا ہے تو میں کیمرہ آن کر کے آپ سے بات کروں گا جمعیرات کو ہم کرتے نہیں سیڈرڈے کو کرتے ہیں سیڈرڈے کو منہ بھائی کے چینل پہ کریں گے ہم اگر آپ ان کے چینل پہ آسکے لیکن ابھی آپ پتہ رہے ہیں ہمارے چینل پہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سر کچھ ہمیں سنا سکتے ہیں کچھ پتہ لگ جائے کچھ سائل بھائی مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یعنی بہت خوشی ہی ہمیں آپ مفتی ہے اور آپ نے جوائن کیا اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری سٹریم صرف اور صرف مفتی آنے کرام علماء دین جو ہے وہ ہی جوائن کرے تاکہ اچھے سے گفتگو ہو تو کچھ آپ ایسی قرآن کی کوئی آیتیں سنا سکتے ہیں جو نورملی مسلمان نہیں پڑتا ہے یاد نہیں ہوتی ہے میں ایک بات بتلا رہا ہوں کیک ہے یہ بگ بینگ جو تھیوری پیش کی جاتی ہے دنیا کے بارے میں سب بگ بینگ پہ جانے سے پہلے بگ بینگ پہ جانے سے پہلے آپ کا میں بہت ممنون ہوں گا کہ کچھ کرت وغیرہ کر دیں لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ جھوٹے مفتی نہیں کیونکہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ جھوٹے دو نمر مفتی لے آتے ہیں جو کہ مفتی نہیں ہوتے ہیں نہیں سر آپ کو نہیں کچھ کہہ رہا لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں ہم لوگوں پہ کہ ہم دو نمر مفتی لے آتے ہیں پیسے دیئے ہوتے ہیں اور ہم مفتی لے آتے ہیں تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہی ہمیں سواب ملے گا سواب کی نیت سے ہی پڑھتے بھائی آپ جو بھی سنجیت ٹھیک ہے نہیں نہیں سر ہمارا سمجھنا نہیں ہے ہمارا سمجھنا نہیں سر مجھے اپنے ویورز کو سیٹسفائی کرنا ہے مجھے سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں میرے لیے آپ آئیں ایسا رانکھوں پہ میں پلکیں بچھاتا ہوں آپ کے لیے کچھ پڑھ دیں قرآن میں سے کچھ قرآن کر دیں جو ان سے آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے قرآن وہ کر دیں تاکہ ہمارے ویورز ترشک جو ہیں وہ دھنے ہو جائیں کہ ہاں واقعی یہ مفتی صاحب ہے سبھان اللہ آئیر بھی آپ نے وہ پڑھی ہے جو میرے اس قویشن کے اوپر سولہ آنے فٹ بیٹھتی ہے سر بہت شکریہ سر اپریشیئیئیڈ سر اصل میں جو ہے میں آپ کی عنوان کو دیکھا میں یوٹیوب میں تھا ٹھیک ہے جی سر وہ کم میں نے آپ کی عنوان دیا پانچ چیزیں جسے سائنس بھی انسکار نہیں کر سکتے جی سر ہمارے ہاں سر ہمارے ایک اسلامی بھائیاں جنہوں نے ویڈیو بنایا میں دکھا رہا ہوں کہ وہ اس میں کتنے جھول ہیں اور میں آپ کا سواگت کرتا ہوں سر آپ آئے آپ ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں سر ہم ایکس مسلم کی جماعت ہے یہاں پہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا میں ساحل صاحب ساجد صاحب یہ ایکس مسلم کی جماعت ہے تو آپ اگر سائنس کے اوپر جانا چاہتے ہیں سائنس پہ جلے جائیں آپ کے لئے سٹریم اوپن ہے جس اینگل پہ جانا چاہتے ہیں آپ اس اینگل پہ چلے جائیں کہ آپ بتا سکیں ہمیں کہ اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے غلط چھوڑا ہے کس طریقے سے آپ اسلام کو پروف کرتے ہیں سائنس سے کرنے تھے سائنس سے کر لیں کسی اور جگہ سے کرنے تھے کسی اور جگہ سے کر لیں آپ کیوں کو چھوڑا ہے آپ مفتی بھائی ہیں ایک بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اسلام کو مطلب کس اینگل سے دیکھتے ہیں اور چون آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے ہر اینگل سے اسلام بھو رہا ہے اس لئے میں نے کہا اینگل آپ دے دیں میں اس اینگل پہ بات کر لوں دیکھیں آپ آج تک جس بھی چینل پہ گئے ہوں گے جس بھی جگہ پہ بات کی ہوگی آپ کو لوگ سبجیک دیتے ہیں ٹاپک دیتے ہیں کہتے ہیں اس ٹاپک کے اندر رہ کے بات کرو آپ مفتی ہیں اتنے بڑے ٹھیک ہے میں آپ کو اپن ٹاپک دے رہا ہوں آپ قرآن و حدیث اور اپنی فقہ میں سے کسی بھی طریقے سے اگر اسلام کو ثابت کر سکتے ہیں اور ہمیں واپس اسلام دائرہ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں تو ٹاپک بھی آپ کا سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا مگر جو جواب دیں گے اس کو پروف کرنا یہ آپ کا کام بنے گا سوال کے جواب میں جو جرہ ہوگی وہ میں کروں گا دیکھیں میرا سمجھ لیجئے گا اس بات کو سوال بھی نہ کریں مجھ سے سوال بھی آپ رکھیں جواب بھی آپ رکھیں اور پھر اس جواب میں جو جرا کروں گا میں کروں گا جرا ریفرنس کے ساتھ اس کو اگر پروف کر سکیں اس جواب کو میرے ریفرنس کے ساتھ میرے دیئے ریفرنس سے تو پھر بات بن جائے گی آپ مفتی میں آپ کے نیچے آپ کا کیا کہتے ہیں تب کیا کہتے ہیں تالی بیل ہاں تالی بیلم میں آپ کا تالی بیلم ہاں بھئی آپ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہے آپ انگل جو دے رہے ہیں تو آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ نے اسلام کو کس انگل سے سمجھ کے اور چھوڑا ہے ہر انگل سے سمجھ کے چھوڑا ہے کسی بھی انگل پر اسلام سولانے نہیں بیٹھتا آپ کس انگل پر بات کرنا چاہیں گے آپ تخلیق پر بات کر رہے تھے انسانی تخلیق پر ٹھیک ہے تخلیق کے انگل پر بات کرنا چاہیں گے جی سر حکم حکم کریں سر میں نے کہا سوال بھی آپ ہی کریں گے جواب بھی آپ ہی دیں گے میں پوچھوں گا آپ سے اس جواب کے اندر سوال اسلام جی سر ایک میٹے ایک میٹے آپ لوگوں نے اسلام کو کچھوڑا ہے جی سر جی سر تو آپ نے اسلام کو کچھوڑا ہے ظاہر سے بعد کچھ اعتراض ہوں گے کچھ سوالات ہوں گے اس لئے سر ہر چیز میں جھول ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ ٹاپک پک کر لیں سر اس لئے میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ مفتی ہیں میں آپ کو اتنی عزت دے رہا ہوں کہ میں نے اپنے سٹریم کے ٹاپک کو گولی مار دی گولی ماروں میرے سٹریم کی ٹاپک کو سر آپ مفتی ہیں آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں سر آنکھوں پہ ہیں ٹاپک آپ پہ سر ایڈم نا 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 سائل وی پھر پریزرویشن کو لے کے یعنی کسی بھی آئینگل سے وہی آئیڈم میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے آئیڈم کی بات سے اس وجہ سے میں تھوڑا آسانی کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی ٹاپک اٹھا لے اور وہ پیش کریں جس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس strong points ہے اور اس پر discussion ہو جائے گا اچھے سی گفتو کریں گے ہم لوگ سائل بھائی thank you لیکن آپ نے ابھی بھی confine کر دینا تین چیزیں دے دیں میں تو مفتی سام کو open دیا ہوں میں تو open دیا ہے کیونکہ مفتی بھائی ہیں اور ہو سکتا ہے ہر انسان کا کسی ایک چیز کے اوپر اچھا عبور ہوتا ہے دوسری کے اوپر اچھا عبور نہیں ہوتا تو میں ان کو confine نہیں کرنا چاہ رہا he can go wherever he wants to جہاں جانا چاہتے ہیں جلے بس لیکن پھر اسی حجت کے اوپر ہم بات کریں گے جی مفتی بھائی آپ لوگوں نے مفتی بھائی قیامت آ جائے گی سٹریم کا ٹائم ختم ہو جائے گا کچھ بتا دیں ہمیں سے ہاں مدہ پیش کریں نا اپنا وہی تمہیں پیش کرنا ہوں جی سر میں ویٹ کرتا ہوں جی سر میں مفتی بھائی شاید مدہ لینے گئے ہیں ہاں مدہ ان کو بنانے دیجئے پیش کرنے دیجئے اچھے بھائی لگ رہے ہیں اچھا ایک مفتی بھائی آپ تو پہلے سرائل بھائی آپ کو وغیرم میں دیکھا ہوں آپ جو ہے مفتی بھائی مفتی بھائی ہم آپ کی آواز سن رہے ہیں ہم بھی تک آپ کا مدہ پریزنٹ کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں سر آپ مدہ پریزنٹ کریں اچھا سر سر بہت دھنیواد سر سر آپ انڈیا سے ہی ہیں نا ہاں دارالالومور دیومند میں اگر خدمت کر رہے ہیں تو آپ انڈیا سے ہی ہیں جی سر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سوری غلط سوال کیا آپ سے سر معذرت تو آپ مدہ پریزنٹ کریں سر آپ اپنا حجت رکھیں ہم امید ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ڈسکیشن کر سکیں گے آپ نے الگ کی تفسیر کیا کیا آپ نے سر الگ کو چھوڑ دیں آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنا ٹاپک پر اگر الگ پر جائیں گے تو پھر ہم اسی ٹاپک پر رہیں گے پھر ہم ہٹیں گے نہیں اس سے اس چیز کو سوچ کے میرے ساتھ الگ پر بات کیجئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ الگ کے لیے پھر میں دوسری آیت لے کے آؤں گا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا پھر آپ وہاں سے ہٹیں گے نہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے ایک منٹ میں یہ بات بات جی میرے بھائی لیکن بیفور یو کنٹینیو بیفور یو کنٹینیو بیفور یو کنٹینیو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کو اگر آپ میں آپ کو یہ بتانے لگا اگر آپ نے الگ کے اوپر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو قرآن میں جہاں جہاں الگ ہے میں اس سارے کو یوز کروں گا ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ میں صرف اس دیکھیں آپ اب مفتی ہیں ٹھیک ہے میں مفتی سے بات کر رہا ہوں میں ایک عام بندے سے بات نہیں کر رہا جو مجھے یہ کہے کہ اس کی فلانی ٹرانسلیشن ہی پڑھنی ہے تم نے آچھے ٹھیک ہے سنو میں ایک بات بتلاتا ہوں بھائی جی سر جی سر انگلیش میں کتنی سیم ورڈ ہوتے ہیں سوٹلا I don't know سر ایک ورڈ سے فادر ٹھیک ہے سر فادر ہی نہیں سر آپ نے عربی نہیں پڑھانی اگر آپ الگ پہ بات کرنے لگے تو پھر ہم الگ کیوں پر بات کریں گے سر Are you sure کہ آپ نے الگ پہ بات کرنی ہے Are you 100% sure کہ آپ نے الگ پہ میرے ساتھ بات کرنی ہے جی جی بہترین سب لوگوں نے سن لیا سر ہمارے مفتی بھائی الگ پہ بات کریں گے اور الگ سے ثابت کریں گے کہ اسلام سچا دھرم ہے سچا دین ہے اور اگر یہ اس کو ثابت کر سکے تو میں غلط یہ صحیح اور میں ان کا سٹوڈنٹ بن کے اپنی زندگی گزاروں گا اور میں اپنے چینل کو کنورٹ کر دوں گا اسلامی چینل کے اوپر مفتی بھائی اگر آپ نہ ثابت کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے مفتی بھائی یار اتنا ڈینجر کنڈیشن لگ دی آپ مفتی صاحب دس بار سوچ رہے ہوں گے اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ کیا کریں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ایسے بھائی سائل بھائی سائل بھائی دیکھیں میں نے تو انہیں برابری کا کنڈیشن دیا ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ الگ کو ثابت کر گئے تو میں اپنے چینل کو ان کا سٹوڈنٹ چینل بنا دوں گا لیکن اگر یہ بھائی نہ ثابت کر سکے تو یہ کیا کریں گے میں تو ہرگیز اسلام نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کیا کریں گے دیکھیں میں ایک بات بات لا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے میں یو ذل اللہ فلن ہا دیا اگر اللہ جس کو گمراہ کرنے چاہے سر 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 عزت محف حضرت نہیں لیفٹ ریٹ نہیں جانے کا میں نے آپ سے سیمپل سوال کیا ہے میں نے سیمپل سوال کیا ہے سر سنے سیمپل سوال کیا ہے دیکھیں گمراہی بلے ٹوپک میں جائیں گے وہ ٹوپک بن جائے گا پریز ایسے نہیں کریں اگر آپ الگ کو ثابت نہ کر سکے تو سر آپ کیا کریں گے سیمپل سا question ہے open ended میں نے کہا ہے کہ آپ مسلمان اسلام چھوڑ دیں کہا ہے نہیں کہا میں نے سیمپل سوال کیا سر میں دیکھیں میں آپ کا سٹوڈنٹ بن کے زندگی گزاروں گا اور اپنے چینل کو آپ کے سٹوڈنٹ کے چینل کے اوپر چلا دوں گا یہ میں نے بولا ہے یہ میری مجھے اتنا یقین ہے الگ کے اوپر ٹھیک ہے اب آپ کا یقین کامل کیا ہے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے مستی ہو کے چار سال مدرسہ سے فارغ ہو کے دیوبند دیوبند میں پڑھاتے ہوئے آپ کا کانفیڈنس کیا ہے کہ آپ اس کو میرے سامنے ثابت کر دیں گے وہ بتائیے پھر ہم اس پہلک پر بات کرتے ہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں حضرت آپ لوگوں کا جو سوال ہے نا جس کا سرپیر ہوتا نہیں ہے اگر سوال کا سرپیر نہیں ہوگا تو بتا دیجئے گا کہ ایڈم تمہارے سوال کا سرپیر نہیں ہے یہ نہیں کریں مستی صاحب وہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے ایک مسلم کہا ہے سب لوگ رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد میں جواب دیتا ہوں ٹھیک نہیں سر وہ میں بول لہا ہوں آپ پینچے نہیں لیں میں نے آپ کو چیلنج دیا ہے سر دیکھیں سر میں بڑا چھوٹا سا ادنا سا بندہ ہوں میں آپ کو چھوٹا سا کہا ہے کہ میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے جو چیلنج رکھا کہ اگر تم جواب نہ دے سکے تو کیا کرے گا تو زہر سے بات اگر میں تمہارے سوال کے مطابق جواب نہ ہو میرا جواب تو میں اس پر اور ریسرچ کروں گا اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ کے جائیں گے کہ آدم کا نولیج مجھ سے زیادہ ہے فلال بلکل بھی نہیں کہوں گا بلکل بھی نہیں کہیں گے مجھ سے زیادہ ہوتا سنے سنے پاوز کریں یعنی کہ آپ نے ابھی مجھے بولا کہ آپ ریسرچ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کا نولیج مجھ سے زیادہ ہے اس وقت اس وقت بھائی ایک منٹ البرٹ اینسٹائن آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ سائنس کے لے کر جہنم میں سڑ رہا ہے نہیں کبر کا عذاب لے رہا ہے نہیں لے رہا صحیح میرا عقیدہ فرشتے اس کے ماتھے کے اوپر تھوڑے پھینک رہے ہیں نہیں پھینک رہے ہیں اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں مجھے میں اس کا مثال کہاں دے رہا ہوں میں تو بس یہ بتلا رہا ہوں کہ تم جانتے ہو آپ نے البرٹ اینسٹائن کا نام لیا ہے اس وقت فرشتے اس کے ماتھے کے اوپر تھوڑے مار رہے ہیں اور تمام مرے وے لوگ جو قبروں میں ہیں وہ اسے تھوڑے کی دھمک سن رہے ہیں لانت ہو تم جندہ لوگوں کو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ کس طریقے تو تھوڑے پڑھ رہے ہیں سر وہاں تک نہ جائیں سر پلیز دیکھیں میں نے ایک اوپن چیلنج دیا میرے چیلنج پر کسی حد تک تو آئے نا کہ اٹلیس یہ تو کہنے والے بنے کہ ہاں آدم کا نولی میں سے زیادہ میں ریسرچ کر کے آوں گا میں بلکل بھی نہیں کہوں گا بھائی تمہارے نولیج میں مجھ سے زیادہ بلکل بھی نہیں کہوں یعنی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اکڑ میں ہیں آپ کے گردنوں میں سریعہ ہے ایون دو کہ ہم مجھے جواب نہیں دے سکیں گے یٹ آپ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں تیرا نولیج فیلال مجھ سے زیادہ ہے میں ریسرچ کر کے آوں گا کیونکہ آپ کی گردن میں سریعہ ہے حضرت نہیں شریعہ بلکل نہیں ہے شریعہ نہیں شریعہ نہیں سریعہ بلکل بھی نہیں اگر تمہارے پاس بلکل بھی نہیں یہ تو زید ہے یہ تو زید ہے اسی وجہ سے ہم آپ لوگ کو اندویشواسی کہتے ہیں اندویشواسی بلکل نہیں ہے اندویشواسی نے پیدا ہونے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور بچپن سے دنیا دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں کون سے کیا ہے سیئنٹوی کے تبار سے بلکل بھی نہیں اگر آپ اندویشواسی نہیں ہوتے میں تم سے ایک سوال کہتا ہوں ٹھیک ہے محتی صاحب میری بات سنو محتی صاحب پہلے بات سنو بات سنو اگر آپ اندویشواسی نہیں ہوتے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا یا تو آپ یہ کہتے سنو یا تو آپ یہ کہتے کہ مجھے اسلام کا پورا نالج ہے اور آپ جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں آپ یہ نہیں کہتے کہ میں مزید تحقیق کر کے ہوں گا اگر مزید تحقیق کر کے آنے کہ آپ بات کر رہے ہو اس کا مطلب ابھی اسلام کمپلیٹلی صحیح ثابت نہیں ہوا نہیں کمپلیٹلی صحیح میرے دوست ایک منٹ ایک منٹ میرے دوست اسلام کمپلیٹلی ثابت ہے ٹھیک ہے نالج کسی کا مطلب جو ہے نالج زیادہ دور تک نہیں ہوتا ہے کسی کے نالج ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے تو اگر میرا نالج اسلام اگر میں اس دسکرشن میں ہرا دوں تو آپ کہیں گے آدم میرا تمہارا نالج میں سے زیادہ اس فقط میں ریسرٹ کی گیا تو بلکل میں نہیں کہوں گا بھائی کیوں نہیں کہوں گا اگر میں یہ کہا اگر میں یہ کہا تو جانتے اس کا مطلب کیا ہوگا تم بولو تم بولو کہ اسلام میں نالج ہے ہی نہیں نہیں بلکل میرے بھائی مفتی صاحب ایک بات رکھ دے مفتی صاحب پھر آپ ٹاپک پہ بات کریے گا دیکھئے ابھی جیسا آپ مفتی ہے کوئی حافظ ہے تو زائد سی بات ہے حافظ کا نالج آپ سے کم ہوگا اس میں کوئی چھوٹا پن والی بات ہی نہیں ہے کہ حافظ یہ کہے کہ بھائی مجھے مفتی صاحب سے نالج کم ہے کسی چیز میں نالج کم ہونا یہ کوئی کوئی مطلب اس کی برائی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ماننا نہیں کہ میرے میرے پاس اس سے نالج کم ہے یہ اصل میں آپ کی اکڑ اور تکبور دکھاتا ہے بلکل بھی نہیں دوست ایک بات میں بتلا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت سارے ریسرچ کر رکھایا ٹھیک ہے اور میں اکثر دیکھا ہوں سر پیر کے سوال یہاں پر کیا جاتا ہے میں اسی وجہ سے الگ کی تفسیر کروں بھائی منی اوکے الگ کی تفسیر نہیں سائنسا اب ان سے ثابت ہو گیا بات شروع کر الگ کی تفسیر الگ کی تفسیر کے بارے مختلف قرآن مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ الگ کی تشریح یہ ہے کہ چالیس دن تک جب جاتا ہے وہاں پر کہا پر تو اپنے جگہ لیتا ہے ٹھیک ہے مادر رحم جس کو مدر رحم مادر جس سو ایک سن دو بارہ سنتے سب لوگوں نے سنا اعلق منی ہے بالکل شروع کی جو پوزیشن ہوتی ہے اعلق منی ہے شروع کی جو پوزیشن ہوتی ہے الگ کی وہ منی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے منی جو اس پر جو یہ ہوتے ہیں کیا بلidy اس کو هارمون ہوتے ہیں ہارمون کی بات نہیں شروع کی پوزیشن منی کی ہوتی ہے اس کے بعد جب مرد اور عورت کے منی ملتے ہیں تو اس سے ایک شکل بنتی ہے جو گوشت کے لوتھلے کی شکل بنتی ہے اس سے عورت کے منی کہا ہوتی ہے بھائی کیا ہوا حضرت کی آواز ہی چلی جاتی ہے بار بار حضرت بھائی ہاں آپ فون سے پہلے میں ہیں جب آپ سنیں میری بات جب آپ سنیں میری بات جب آپ سنیں میری بات جب آپ سٹریم یارڈ کو منیمائز کر کے کچھ اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی آواز غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کسی دوستوں سے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے میوٹ کر کے تو ان کو بھی ساتھ بلا لیں کوئی مسئلہ نہیں میں چار بندوں سے کٹھے بات کروں گا آپ چار ہو جاؤں پانچ ہو جاؤں چھے ہو جاؤں میں اکیلا بیٹھوں گا الگ جو ہے وہ عورت کے رحم میں کتنی دیر تک رہتی ہے چالیس دن دیکھو بچے پیدا کتنا دن میں ہوتا ہے سوپہ لے ہوتا کتنا دن میں بچے پیدا ہوتا ہے نو مہینہ میں الگ کتنی دیر میں رہتا ہے چالیس دن جو ہے شروع کہیں الگ جاتا ہے ماں کے پیٹے مسئلہ میں چالیس دن تک منی کی نوئیت رکی گاڑی ہوتی سر یہ آپ کے سامنے حدیث ماشاءاللہ سے آپ جو حدیث بول رہے ہیں صحیح بخاری کی چھے دار پانچ سو چرانوے بول رہے ہیں انا حالاکم آپ خود پڑھ لیجئے پھر آپ میرے میں عربی میں غلطی نکالیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے کہ میں عربی آپ کانٹیکس کو چھوڑ دیں گے اور پھر عربی کی غلطی میں نکلائیں گے سر مجھے بتائیں سائنس کی کوئی بھی لینگویج کے اندر منی عورت کے پیٹ میں رہاں میں چالیس دن تک رہ سکتی ہے آپ یہاں پر سائنس کے اس میں لے کے احتراز کریں گے اسلام پر نہیں اگر ہم اگر ہم مختیزہ میں نے اس لئے کہا تھا میں نے اس لئے کہا تھا دیکھیں اگر ہم سائنٹیفک میرے گل آپ جو سٹریم جوائن کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے سائنٹیفک میرے کل این اسلام تو جب دھی آپ اگر الگ کو کمپیریزن میں اس ٹاپک کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم سائنس کے ساتھ ہی کمپیر کریں گے کسی اور چیز کے ساتھ تو نہیں کر سکتے میں نے اس لئے کہا تھا مفتی صاحب ٹاپک سوچ کے لائے گا اگر سائنس سے ہٹ کے لانا ہے تو وہ الگ کو نہیں جائیں ایک منٹ ایک منٹ تم نے سائنٹیفک کے اتوار بولا کسی عورت کے پیٹھ میں منی رہتا ہے چیز ہے 40 دن تک 40 دن تک 40 دن تک بلکل رہتا ہے بھائی 40 دن تک بکول آپ کے منی عورت کے پیٹھ میں رہتا ہے بلکل رحم میں سوری نوٹ پیٹھ میں رحم میں رہتا ہے اچھا سر مجھے ایک اور سوال ہے آپ سے سوری چھوٹا سر اب میں ایک سوال کرلوں حجت کے طور پر عورت کے پیٹھ میں انڈے ہوتے آر سوری رحم میں انڈے ہوتے ہیں اگز انڈے جو کیڑے ہوتے ہیں دیوانوں جس سے مل ملکہ انسان بنتے ہیں انسان کیڑوں سے ملکہ بنتے ہیں دیوانوں کیٹانوں نہیں میرے لول جس جس کے ذریعے سے دونوں کے منی ملکہ اور انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس کو آنڈا کہتے ہیں اگ اگ کو اگ کو فلٹیلیز کا نوگا ہے ہیومن سپرم نے اگ گیٹس فلٹیلائز بائی دی ہیومن سپرم دیس دا وومن ہیس اگ کیا اورت کے پاس آنڈے ہیں آنڈے آنڈے رحم کے اندر بھائی میں پندرہ منٹ کروں ختم ٹاٹا بائی بائی بلکل نہیں ہو آنڈے ہیں فیمیل کے رحم کے اندر بلکل ہے جسے انسان تخلیق ہوتی ہے تو یہ سپرم جو ہیں یہ آنڈوں کے اندر نہیں جاتے بلکہ باہر رہتے ہیں مادہ منویہ جا کے ملتی ہے اس کے بعد جب مادہ منویہ مادہ منویہ ملتی ہے بہترین یہ والی چیز کتبت ستہ کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے قرآن کے اندر کسی بھی جگہ دکھا دے میں تیرا سٹوڈن بننے کو تیار ہوں کیا دکھا دیں یہی بات کہ آنڈے ہیں اور سپرم اس آنڈوں کے اندر ور جاتے ہیں اور پھر مادرے اس کے اندر رہتے ہیں 40 days کے لیے یہ بات اگر آپ کو ستھا اور قرآن میں کہیں بھی دکھا دے میں تیرا سٹوڈن پھرing ابھی میں ایک بات بتا رہا ٹھیک ہے یا قرآن کی تفسیر دیکھ لنا میں تفسیر تبری کھولوں گا سنیں میں تفسیر تبری کھولوں گا تفسیر كرتبی کھولوں گا تفسیر ابن قطع کی کھولوں گا کونسی گھولوں تفسیر ابن قطع لو بہترین کونسی لو میں ابھی کے ابھی معرف القراء ابن قطع نہیں ہے ابھی یار کہاں کونسا مدرسے سے آپ نے کتاب پڑھی ہے ماریف القرآن ابن قصیر کی کیسے ہوگئی ماریف القرآن اٹھائیں ایسین ماریف القرآن تپ بنی ہے سنے سنے ماریف القرآن تپ بنی ہے جس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے حضرت حضرت آپ کو ماں تو کیوں نہیں اٹھا تے ماریف القرآن اٹھائیں زمانے کے عطلب کتابوں کی تسلیت کی جاتی ہے نہیں 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 اس کا مطلب ہے listen to me very carefully میں نے آپ کو کہا تھا کتب ستہ اور قرآن میں سے دکھا دیں اس کا مطلب آپ وہاں سے نہیں دکھا سکتے اب آپ کو میں نے کہا کہ ارلی تفاصیل میں دکھا دیں وہاں سے بھی آپ نہیں گئے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ایک ایسے سکولر کو پڑھوں سن لیجئے جو میں کہنے لگا ہوں اور میں وہ بھی پڑھوں گا میں وہ بھی پڑھوں گا یار دیکھیں اب حضرت آدم جب آپ کے ساتھ جڑے میں ہے نا حضرت آدم آپ کے ساتھ معروفل قرآن بھی پڑھیں گے ایسی بات ہی نہیں کہ وہ نہ پڑھیں لیکن پہلے میں اپنی حجت پریزنٹ کر دوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی تفسیر پر ہو جہاں پہ سائنس نے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے اور اب ایک سکولر جو ہے آ کے اس کو ایکسپلین کرے گا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں بلکل نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے ایک منٹ سن لوں پہلے ایک منٹ میری بات سن لوں پہلے سائنس کے وجود کب ہوا ہے سائنس کا وجود ہمیشہ سے تھا لیکن سائنس وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو انہینس کرتی گئی ہے بلکل گلت بات ہے بات صحیح یہ ہے یونانی علم جس کو فلوسفی کہا جاتا ہے جس کو فلوسفی کہا جاتا ہے ایک منٹ میں اسی اعتبار سے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے تو آپ ثابت کر دینا کہ محمد سے پہلے سائنس نہیں تھی آپ لوگ جمپنگ کیوں کرتے ہیں جمپنگ نہیں کر رہا ہوں ایک سوال کو سمجھانے کے لئے مجھے کئی جگہ جانا پڑے گا سائنس آہزور سے پہلے تھی بلکل نہیں یونانی علم تھا سائنس نہیں تھا سائنس جس نوعیت کے ساتھ اور جس یہ اخترہ کے ساتھ ابھی اس دنیا میں ہیں ایسا سائنس اس دور میں بلکل بھی نہیں تھا یہ سائنس جس کا بے سیرو پاہ ہے کبھی کہتا ہے کہ انسان جب بندر سے کنوٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے ایسا سائنس ہے بھائی یہ اوری پیش کر رہا ہے دو دو یہ غلط ثابت کر رہے ہیں عجیب انسان ہو یا سائنس پر سائنس نہیں یاد ہونا کرے ایسا سائنس پر ایڈ کر دوں میں بھائی وہ تھیوری ہے اگر اجازت ہے تو جس آئل بھائی میں ایک پونٹ یہ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سبجیکٹ پہ ابھی بات ہو رہی ہے سٹیجرس آف ایمبرالوجی یہ تھیوری نہیں ہے یہ باقاعدہ حقیقت ہے اور باقاعدہ سونوگرافی اور الگ الگ جتنے ٹیکنالوجیز ہے اس سے بلکل ہر ایک دن میں ہر ایک ہفتے میں سن لو یا میری بات تو ختم ہونے دو اچھا بولو ہاں ہر ایک ہفتے میں ہر ایک مہینے میں کیا کیا چینجز آتا ہے فیٹس میں یہ سب ثابت شدہ چیز ہے یہ کوئی تھیوری نہیں ہے اگر قرآن کی حدیث کی کوئی بھی بات جو پروڈ فیکٹ ہے ایمبرالوجی کا اس سے اگر ٹکرائی گی اس کا مطلب آپ کا قرآن آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ سب جھوٹے اور غلط انفرمیشن دیئے تو آپ وہ پہلے تھیوری تھا یہ تھا اس پر مجھے جو ٹاپک چل رہا ہے اسی پر بات کریا آنڈے پر چل رہا ہے آنڈے پر چل رہا ہے بھائی لیکن میں یہ کیا بول رہا ہوں تم سنتے نہیں میرے بات نہیں سن رہے ہیں سر سن رہے ہیں لیکن آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں ایک چیز ہوتی ہے سائنس پہ تھیوری اور ایک چیز ہوتی ہے پروون فیکٹ تو آپ تھیوری کو پروون فیکٹ کے ساتھ کمپیر نہ کریں بس یہ بتانے کی کوشش بلکل نہیں کر رہا میرے دوست بلکل نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن جس جس کو آپ لوگ بنیاد ہونا کہ اسلام پر اعتراض کر کے آپ لوگ اسلام سفرے سر وہ تھیوری ہے سر وہ تھیوری جور کے اس ایک آیت کا مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں بول یہ آپ کے سامنے ہے سر صحیح بخالی کی حدیث ہے اس کی جو پہلی یہ جو سینٹنس ہے سٹیٹمنٹ جو میں نے ہائیلیٹ کیا اس کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے بس اور کچھ بھی نہیں ایک منٹ رکھ جاؤ میں رکھ گئے سر میں نے سیب نہیں مانگی رضی اللہ جنبی صلی اللہ جی سر اللہ تبارو تعالیٰ نے ٹھیک ہے مادر رحم کے اندر ایک فرشتہ کو متعین کر رکھا ہے ٹھیک مادر رحم کے اندر ایک فرشتہ کو مقرر کر رکھا ہے بہترین آپ فرشتہ کیا نہیں آپ نے بولا اندر میں نے نہیں بولا آپ نے ایک منٹ ایک منٹ میں اگر یہ کنوں نے بولا ہے کہ میں نے بولا ہے ریوائنڈ کر کے دکھاؤں سنو نا پہلے بات سر میں نے بولا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بتائیں ایک منٹ اللہ بھی رحمی رحم کے دیکھ بھال کے لیے ایک منٹ کو متعین کر رکھا سر میں نے بولا ہے اندر یہی تو بس یہی تم لگا دیتے ہو سر میں نے بولا ہے اندر ارے بولا ہے تو ہاں بولو نا نہیں بولا ہے تو نہیں بولو ختم کرنے کا بات میں بولا ہوں لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی جو پہلی یہ سینٹنس ہے سٹیٹمنٹ جو میں نے ہائیلیٹ کیا اس کا پڑھ کے اس کا ترجمہ کرنے بس اور کچھ بھی نہیں میں رکھ گئے ٹھیک ہلو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مادر رحم کے اندر مادر رحم کے اندر یہ میں نے بولا تھا حضرت یہاں ہم نے ریکوڈنگ بھائی ریکوڈنگ کر کے سنا رہے ہیں دوست میں معلوم ہے مفتی ریکوڈنگ کر کے نہیں سنا رہا یہ ریکوڈڈڈ ہے لائیو ہے لوگ سن رہے ہیں میں نے صرف ریوائنڈ کی ہے اس وقت آپ کو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سن رہے ہیں اچھا سنو بھائی ایک منٹ میں بطلا رہا ہوں بھائیو ہے بھائیو ہے اور وہ اس کو صحیح کر رہے ہیں دیکھیں انگلیش میں کہتے ہیں انگلیش میں کہتے ہیں اللہ پوٹس ان اینجل ان چارج اللہ نے ایک فریشتے کو یوٹرس کا ان چارج بنا دی بلکل اب وہ کیا کہ رہے ہیں اللہ یہ کیا ہے ان جس انجل سیز اللہ ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا وہ جو مدار رہتے ہیں اس میں مدار رہی کیا گیا وہ کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا فریشتہ کیا کہتا ہے اے رب اے میرے پروردگار ابھی یہ نطفہ کے شکل میں نہیں شکل میں نہیں ہے پھر گیم کر آپ پھر گیم کر آپ پھر گیم یا تجھے ہر دفعہ مجھے صحیح کرنا پڑے گا مفتی بھائی ایسے نہ کریں مجھے جلیبی والوں سے نفرت ہے مجھے اچھے جب بھی نتفہ تن نتفہ کی شکل میں یا نتفہ ہے یہ نتفہ کی شکل میں ٹھیک ہے اس کے شکل مختلف ہوتے ہیں میرے بھائی اہاں شکل میں ہے پلیز بتائیں translation ابھی آپ نے مادر راہم کے اندر ایک پرشتہ رکھو تم کو ٹھیک ہے ایک پرال لگا گیا آپ نے ٹرانیش ریلیڈیو وہی تو بات ہے یہ پہ لگا ریلیڈیو سلو جیتنے ایک مسلم ہونا ریلیڈیو فزیکل اوبجکٹ ہے میرے بات سلو میرے ٹھیک ہے ٹائم ہوگا جا سکتے آپ کو مسئلہ نہیں ہے ریلیڈیو ایک 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 ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا آپ اس ٹائم پہ رہے جو آپ نے کھولا ہے تم جمعی رات کو دس بجے کے بات لائپ شٹریم کرو میں اس تشفیح بخص جیتنے بھی سوال ہے تم اپنے سوال اٹھا گے آنا ٹھیک ہے جمعی اس مسئلے پہ تحقیق کر جائی ایک ایک مسلم سائل کے جو تعاوت دیتا ہے نا بھائی یوٹیوب میں مفتی بھائی سنیں آپ کو دس میرے میں نیستو نابود کر دی ہے اب آپ اللہ سے جا کے معافی مانگیں ٹھیک ہے اور پھر اللہ کو کہیں کہ وہ آپ کو سماعت دے سماعت دے اور آپ کو اکل دے اور آپ کو اکل چھوڑ دیا اسلام میں آنے کے بعد اللہ خود مجبور ہے آپ کون ہوتے ہیں ایک میرے سوال دائی بھائی کوئی مسئلہ نہیں اللہ خود مجبور ہے بھائی سن اللہ کفر باد ایمان ہم باد ایمان اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہی میں نے بولا یہی میں نے بولا کہ عربی کی ٹینشن ہوتی ہے کیسے ان لوگوں کو میں ہدایت دوں اللہ خود مجبور ہے ہمارے سامنے آپ کون بھائی اللہ تو مجبور ہے ہمارے سامنے 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 میرے سامنے تمہارا باپ تم کو بیٹا سکول جا لیکن تم نہیں جاتے تو باپ تم کو کیا کہتا ہے مار پیٹ سکتا ہے نا اللہ باپ ہوتا ہے انسانوں نے باپ میرے کو باپ سنو سنو باپ نے میرے کو پالا ارے سن سن نا جواب بھی لے ابیس جواب تو لے نا باپ نے میرے کو پالا محسین کی کمائی سے پالا محسین سے مجھے کھلایا پلایا بڑا کیا سکول بیجا سب کچھ کیا اللہ نے میرے لیے کیا کیا بابا جی کا ٹھولو سننا تو ہے اگر سن نا تم اگر اتنا ہی طاقتور ہے انسان اتنا ہے طاقتور ہے تم اتنا ہی طاقتور ہے تم اپنے موم کی پیٹ่ سے پہلے ہی پیدا کیوں نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہم ہم نے WWE محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہوگیا تھا کون اللہ محمد سے پہلے کیوں نہیں پیدا ہو گیا تھا اللہ ہمیشہ مجھے محمد سے پہلے اللہ دکھا کہا ہے محمد سے پہلے قرآن کی بات نہ کریں قرآن محمد کے بعد آیا ہے مجھے محمد سے پہلے اللہ دکھائیں کہاں بے ہے کس کتاب میں جاؤں گے بائبل جس کا بائبل جس کا ابھی موجودہ شکل میں بائبل کہا جاتا ہے وہ ایک آسمانی کتاب ہے میں کہہ رہا ہوں وہ اسمانی کتاب ہے اس پر آبت کرتے بائبل بے بلکل نہیں اس پر عیسائیوں نے تحریف کر شکل بائبل بنا جاؤ مجھے مت دکھائیں آپ قرآن ہی بات کر رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں میں نے کہا ہے محمد سے پہلے اللہ دکھائیں مجھے کہاں جا کے دیکھوں محمد سے پہلے دنیا تھی کی نہیں تھی ارے تو اللہ نے نینہ بنائی تھی اللہ نے نہیں بنائی تھی اللہ نے نینہ بنائی تھی اللہ نے نیم رائی تھی مجھے اب یہ بتائیں کہ مجھے قرآن سے پہلے مجھے 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 نہیں کہتے بلکل لا الہیت اللہ ہے محمد نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا میں کہہ رہا خدا نے نیم رائی اللہ نے نیم رائی اللہ بابا جی کا ٹھلو ہے انفورچنیٹلی now my question is simple اللہ کا بجوع مجھے محمد سے پہلے دکھیں مفتی صاحب یہاں پہ ایک منٹ یہاں پہ تھوڑا معاملہ ہے مجھے 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 مفتی صاحب میں تھوڑا ہی بولتا ہوں تمہاری بات سنو دیا میں نے پڑھ دیا نا بھائی ابھی آپ جذباتی ہو گئے ابھی جذباتی ہو گئے ساحل بھائی ایک منٹ میں کیا بول رہا ہوں سنو نا میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ یار ان کو تھوڑا میوٹ کرو ابھی یہ پھٹ چکے میں اپنی بات رکھ دوں کیونکہ یہ بول نہیں نہیں دے رہے مجھے ہاں تھوڑا سن لو مفتی صاحب پھر آپ کو موقع ملے گا ابھی پرابلم یہ ہے کہ جب سے گفتگو جو ہے بہت اچھے سے چل رہی تھی ابھی یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے گالی گلو چھو گی اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں ڈسکشن کو سٹاپ کرے مجید آپ سٹاڈی کر کے آئے اس ٹاپک کے اوپر جو چل رہا تھا ایمرولوجی کے اوپر اور اس کے بعد ایک پروپر ڈسکشن ہم کریں گے ابھی ایک آپ سے صرف مطالبہ یہ کیا گیا تھا اس کا آپ جواب نہیں دے رہے اللہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب سے پہلے بھی اللہ کا وجود تھا یا اللہ موجود تھے ٹھیک ہے تو ایڈم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ پرانی جو کتابیں ہیں اس میں اللہ کا ذکر بتا دے اللہ نام سے یہ آپ سے سوال تھا آپ نے اس کی دلیل ابھی تک نہیں دی انمیوٹ کر دو آئیڈم ابھی ہاں صاحب ایک میوٹ ٹھیک ہے آپ کے جتنے سوالات ہیں آپ جمعیرات کے سٹریم کرو دس بجے رات میں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی جتنے سوالات ہیں سارے لے کے آؤ سب کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا جمعیرات کو آپ کی چھٹی رہتی ہے کیا جمعیرات میں چھٹی رہتی ہے تو آپ لوگ کسی رہنے کیسی کا سٹریم تو چالو ہی رہے گا آپ جوڑ جائیے گا جمعیرات کو سٹریم ہونے والی ہے 930 پہ مفتی صاحب ساجد کی سٹریم پہ آپ جڑیں ایکس مسلم ساجد ساجد اپنا چینل بھیجو لائف چیٹ اور پرائیوٹ چیٹ پہ بھی بھیجو مفتی صاحب دیکھ لیں آپ ساجد کی سٹریم پہ جڑیں گے ساجد بھائی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی آپ نے ہمیں مجھے اور سائل کو لانا ہے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ایڈم میں وہ یہ بات بتلایا ٹھیک ہے آپ مفتی بھائی مفتی بھائی مفتی بھائی ریلیجن کو لے ٹھیک ہے آپ خاص پر چلائی کو لے کر چھوڑ اپنے اکیلے نہیں آنا ٹھیک استاد کو بھی لے کر آئیے گا دو سے تین استادوں کو کم از کم ٹائم نہیں ہے فالتو بات کرنے کی نہ 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 لے کر آئیں لے کر آئیں یہ جو سٹریم چلے گی ساجد کے چینل پہ یہ میرے چینل پہ بھی چل رہی ہوگی میں لائف کروں گا جیسے کہ آپ آؤ کے نا میں اپنے چینل پہ لائف چلا دوں گا اور سائل کے چینل پہ بھی لائف دلکاس کروں گا دو تین چینل پہ جس وقت آپ آؤ گے ساجد کی سٹریم میں تین چینل پہ لائف چلاؤں گا اور کم از کم آپ کو دس ہزار بندہ لائف دیکھ رہا ہوگا لہٰذا دس ہزار بندوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اکیلے نہیں آنا آپ کا علم مجھے پتہ لگ گیا ہے اکیلے نہیں آنا اپنے ساتھ اپنے استاد محترم کو لے کر آنا ٹھیک ہے اور دو تین شاگردوں کو بھی لے کر آئیں اور میں آپ کے لیے نہیں پتہ کہ تروں گا ایک اور کام میرے آپ کو کچھ آتا ایک منٹ ایک منٹ سر الحمدللہ کو چھوڑیں سر آپ کچھ نہیں کر سکتے کے لیے آرے یار ابھی دیکھ لیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے چپ کریں سنے سنے آپ نہیں کچھ کر سکتے بولا آپ نہیں کر سکتے ابھی دیکھ لیے سنے آپ استاد محترم کو لے کر آئے گا تاکہ آپ کی حجت تمام کی جا سکے ہر اینگل سے اور پرابلم یہ ہے کہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ ابھی آپ کتنے پانی میں ہیں آپ نے جمپ کیے کتنی تیز سے جمپ کیے اور آپ نے اپنے آرگیومنٹ کو بھی چینج کیا خود بولا سنٹنس پھر خود اسے چینج کیا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا میں اللہ چاہتر کو ہی تو سمجھا رہا تھا دو پلیس اپنے اپنے اچھے والے آلی مفتی صاحب اکیلے مطعیے گا ابھی آپ کے بچ سے باہر ہو چکی ہے بات مفتی صاحب ہم کو لگا تھا ایڈم میں ایک بات رضو خالی ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو لگا تھا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ ہمیں اچھی خاصی ٹکر دیں گے لیکن ابھی جو آدھا پونے گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے اس سے بلکل ثابت ہو گیا کہ یہ مفتی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے تو بہتر یہی رہے گا کہ یہ اپنے مستاد کو بھی ایک آت کو لے کے آ جائے تو کیسا ہے تین چینل پہ چلائیں گے دس ہزار لوگ دیکھیں گے بھائی ہو سکتا ہے کہ کئی سارے مرتب جو ہے وہ مسلمان ہو جائے پھر سے ہندو اور عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے آپ لوگوں کی باتوں سے تو آپ لوگ جو ہی ایسا نہ کہیے کہ نہیں لائیں گے یہ زد اچھی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی